ساری زیادہ صاحب کے مارچ اللہ میں لگی تھی اور باہر کا تو بندی کونی ہے اینہوں نے کون سے مارچ اللہوں کی مخالفت کی ہے میں یہ تو کچھ نہ چاہ رہا ہوں نا یہ اس وقت تو ہاں ایک بات دیکھیں بات پوری کرنے جائے اگر مارچ اللہ کی مخالفت انہوں نے کی تو کی یہ پرویز مشرف کے مارچ اللہ خدا کے لیے میرا مو نہ کھڑوائیں یہ لوگ یہ لوگ وہ تو وہاں بیٹھے تھے نا جدہ میں سٹیل میں لگا رہے تھے اور کیا کر رہے تھے یہ جو آپ وزیر ہیں نا بڑے بڑے بڑھ بڑھ کر رہے ہیں اور خامائدر ادھر کی باتیں ہانگرے پہ یہ کرپچن کا آپ جواب دینا پڑے گا یہ فوج کے وہ ان کے دفتروں میں بیٹھے رہتے تھے اور آدھا لاہور انہوں نے قبضہ مافیہ کے ذریعے قبضہ کر کے اربور پہ لوٹے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ یہ بتائیں کہ یہ جو بیان آ رہا ہے اس میں ایک اور بھی بات لگتی ہے اس بیان سے جو ایک تاثر نکلتا ہے نکل آیا کہ یہ آر گئے اور ان کے خلاف میں آرہ رہے ہیں یہ کوئی ہوپ فل نہیں ہے اور پھر ایک اور بات ابھی ہم تھوڑے دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لل اور خاموشی تھی کم از کم جو ہاکس تھے جو سختگیر کہہ لیں لوگ تھے مسلم لیگ نون کے جو ریپریزنٹ کرنے آتے تھے اور بڑا لیش آؤٹ ایٹ کرتے تھے تو ان میں دوبارہ سے ایک دم پھر سے آیا خواجہ صاحب تو کیا یہ کوئی سٹیٹیجی میں تبدیلی آئی ہے نہیں ان کا بیان تو لوگوں کو سنائے یہ بیان تو یہ کہہ رہے ہیں لیاقت باغ میں شہید کیا گیا ایک پرائم منسٹر کو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تبدیلی ووٹوں سے آ سکتی ہے طاقت سے نہیں خواجہ صاحب رفیق صاحب نے کہا ایک اور ماضی میں ہیروین اور کلاشن کوف کلچر متعرف ہوا صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ ہیروین کلچر کلاشن کوف تو جنرل فضل حق کا زمانہ میں بات ہوتی تھی کوکی خیل والا زمانہ تھا زیاو لکھ کا زمانہ تھا یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں نا یہی ریفر کرتے ہیں تو اس زمانے میں کون لڑ رہا تھا زیاو لکھ سے اس وقت تو پیپلز پارٹی لڑ رہی تھی اس وقت تو پیپلز پارٹی کے بچوں کو جو ہے وہ چوکوں پہ فانسیاں مل رہی تھی یا کوڑے لگ رہے تھے تب کون لڑ رہا تھے یہ بھی صرف فیشنبل ہے کہ جو بھی ہو زیاو لکھ پر ڈال دو جو بھی ہو زیاو لکھ پر ڈال دو اور یہ میاں نواز شیف میں حلف دیتا ہوں یہ زیاو لکھ کے کریش کے بعد اب یہ الیکچر میں ایک افتہ رہ گیا تو میرے کان میں کر رہے ہیں چوہش صاحب خدا کے بعد کوئی طریقہ بنائیں مارچلہ لگ جائے یہ آج باتیں کر رہے ہیں مارچلہ کے خلاف انہوں نے کیا کیا ہے مارچلہ کے خلاف ہم سے پوچھ لیں بھر میں مجھے تو نہیں کہا نا آپ ہیں بٹنس ہیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جو میں نے سنا ہے تو اس سے ایک تو یہ لگتا ہے کہ ایک ڈیفیٹسٹ بیان لگتا ہے یہ مجھے یہ لگتا ہے بھئی یہ ہار چکے ہیں اور اس کی وجہ ان کی قومی خزانے پر لوٹ مار ڈاکا چوری اور پکڑا جانا اور ایویڈنس اب یہ کوئی جواز ہی نہیں ہے ان کے پاس بھر یہ ہے ہاں تو ایویڈنس کو چھوڑے تو کراچی میں کیا کرا رہی ہے وہاں کراچی میں بھی وہ آگ سرزمین پارٹی ابھی تک آٹھ دن ہو گئے ان کا مظاہرہ جاری ہے جمعہ اسلامی کے مظاہرے جاری ہیں آج پہلے تحریک انصاب نے بھی کہہ دیا ہے ایک میرا وزیرالہ سندھا پہلے دکھ رہا ہے ایک میں آپ کو چوئی صاحب بڑے وسوق سے بات کہہ دوں بے پناہ مظاہرے ہوں گے بے شمار بیانات آئیں گے کوئی ایک مظاہرہ اور بیان نہیں ہوگا کسی اس ملک عام آدمی کی جینور ضرورت پر اس کی جینور محرومی پر کوئی ایک بیان نہیں ہوگا یہ سارے آکے کرتے کیا باتیں کریں پانی اور بجلی مانگ رہے ہیں چھوڑا یار کون سے پانی اور بجلی مانگ رہے ہیں وہ آج مجھے بتائیں عجیب باتیں کرنے شروع کردے ہیں ساری کچھرا کن کو تانگ کر رہے ہیں آپ پہلے بات کر لیں کچھرا کن کو تانگ کر رہے ہیں پانی کن کو نہیں میرا بجلی کن کو نہیں میرا یہ جتنے مافیاز ہیں پالٹکس اس کی پیٹرانیج کرتی ہے پانی مافیا کی اوپر سیاست بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ بھتے کی اوپر سیاست بیٹھی ہوئی ہے اس کی بات کرتے ہیں یہ یہ آکے اوپر نمائشی باتیں کرتے ہیں کوئی ریال ایشو کی بات نہیں میں کر رہا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے یہ جو کیا الیکٹرک آپ نے پرائیوٹائز کی تھی یہ کرنی چاہیے تھی ہمیں آکے پرائیوٹائزیشن پر مسلم لیگ جماعت اسلامی اپنی پوزیشن دے ہمیں بتائیں یہ آج جتنا عذاب بجلی کا بنا ہوا ہے یہ اس کو پرائیوٹائز کرنے سے ہوا میں کہتا ہوں جماعت اسلامی کے بندے سے بات کرو جیدر مال کھانے ہیں ادھر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آگ عوام کے آگے آ جاتے ہیں یہ اہل ہی نہیں ہے یہ تو جا کے آئی ایم ایف ورل بینک اور امریکی سفیر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں حکمرانی کی بھیک لینے کے لیے کیسی باتیں مو کلواتے ہیں پتہ نہیں آپ کا مو کب کیا ہے مجھے نہیں پتہ سوری آپ یہ ایم کی ایم کو یہ جو ساد رفیق کا بیان پڑھ رہے ہیں محترم یہ کوئی اپوزیشن نہیں کر رہا اپنا الیکشن لڑنے کی تیاریاں فرما رہے ہیں